نمسکار آدھاپ سسری ایک آلائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں بیہار کمچاری چین آئیو میں اردو انوادک سہائک اردو انوادک اور راج بھاشا انوادک کی ویکنسی سال 2019 میں آئی تھی جس میں سہائک اردو انوادک کی مینز کی پریشہ کا ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا ہے تو وہیں اردو انوادک کی ایک کانسلنگ کرا لی گئی ہے دوسری کانسلنگ کے لیے بھی پھر سے لسٹ نکال دیا گیا ہے جبکہ راج بھاشا کانسلنگ راج بھاشا والوں کی بحالی ہو چکی ہے یہ سارے وگیاپن ایک ساتھ آئے تھے مگر پرکریا الگ الگ ہو رہی ہے کچھ مدے سامنے آئے ہیں خاص کر انسیل کو لے کر ایسے میں یہ عبیرتی کیا کہنا چاہتے ہیں ہم ان سے بات کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا نام محمد آسیم حسین میں روڑیا سے ہوں آسیم کیا ہے مامل آپ کو کیا مطلب پریشانی لگ رہی ہے کیا مشکل ہے یہ پریشانی تو 182 لوگوں کے ساتھ ہے وہ اس طرح ہے کہ جب آپ نے ریزلٹ دیا تو 182 کو سیلیکٹڈ کیا اور کہا آپ نے کہ یہ سارے لوگ یوگ پائے گئے جبکہ ویکنسی دو سو دو کی تھی پھر اس کے بعد آپ نے ان کا کانسلنگ کرایا کانسلنگ بھی اچھے سے ہوا جو ڈیمانڈ کیا آپ نے سارے لوگوں نے اس کی پورتی کی پھر اچانک سے آپ نے ایک نوٹیفیکشن نکالا اس میں 308 لوگوں کو یہ کہا کے لکھا کہ پریابت ماترہ میں کانسلنگ کو پرانت جو ہے 182 میں لوگ ایوگ پائے گئے اب سوال میرا اڑتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے یوگ تھے اب ایوگ کیسے ہو گئے اس میں کیا کنڈیشنز ہے آپ کنڈیشن کو دکھائیے پرکاسیت کی جانے تو کیا ہوا آپ 308 کو بولا لیے ہیں 308 اور 182 490 ہو گئے یہی پہلے آپ کو بولا لینا چاہیے جیسا سننے میں آ رہا کہ جو ہے انسل کا معاملہ ہے یا در کوئی معاملہ ہے تو جو بھی معاملہ ہے تو آیوگ نے جیسا کہا کنڈیشن نے ویسا کیا اگر آپ کے رول میں اب ڈیفرینسز ہو رہا ہے ابھی کے پہلے تو آیوگ کی گلتی ہے تو آیوگ اس پر اپنی سوچے منتھن کرے اور ہم لوگوں کو ایسا کھلوار نہیں کرے تو اس طرح کی بات ہے جس سے ہم لوگ پریشان ہیں بڑی دوہی دام میں ہیں آپ کا نام میرا نام محمد ناظر حسین ہے کیا انسل کا جو معاملہ آپ کو سننے میں آ رہا ہے ابھی ایسی کوئی نوٹیفیکیشن بی ایسیسی نے تو جاری نہیں کی ہے ایسیسی نے تو جاری نہیں کی ہے لیکن گکت سترے کے حساب سے جو پتا چلا ہے یہاں کے عدی کاریوں سے بی ایسیسی کے نمبر پہ جب میں نے کال کیا کال کے کون لوگوں سے بات کیا تو پتا یہ چلا ان لوگوں نے کہا کہ اندرونی اعتبار سے جج کا یہ فیصلہ آیا ہوا ہے کہ جتنا بھی نیو اینسیل والے ہیں ان کو چھاڑ دیا جائے ان کو ہٹا دیا جائے اور جو اولڈ اینسیل والے ہیں ان کو لے لیا جائے پھر اس میں تو ہم لوگوں نے جب جیو دیکھا کہ جیو کے اندر ان لوگوں نے کیا دیا تھا تو اس میں کسی طرح کا اس طرح کے منشن تھا ہی نہیں کہ آپ کو نیو دینا ہے یا اولڈ دینا ہے تو ہم لوگوں نے 2022 کا نیو بنا کے دیا تاکہ یہ زیادہ ماننے ہوگا کانسلنگ میں آپ کو کچھ نہیں بتائے گیا کانسلنگ میں کچھ نہیں بتائے گیا وہاں پہ تین تین ادھیکاری بیٹھے ہوئے تھے تین ادھیکاریوں کو ہم لوگوں نے اپنا سٹیفیکٹ دگھایا سب پہ ان لوگوں نے سائن کرتا گیا سب لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ سہی ہے سہی ہے سہی ہے پھر ہم لوگوں نے 2022 کا بنا ہوئے نسیل ہم لوگوں نے پیش کیا تین ادھیکاریوں نے سائن کیا اور کہا کہ ہاں سیلیکٹنگ ہو جائے گا میں نے پوچھا بھی ادھیکاریوں سے کہ آپ ذرا یہ بتلائیے کہ اگر ہم لوگوں کے سیلیکٹنگ ہو جائے تو معلوم کیسے چلے گا ان لوگوں نے کہا کہ بی ایس ایسی کے آپ ویف سائٹ پہ دیکھئے فوراں آپ کی لسٹ آئے گی میریٹ لسٹ آئے گی اور پتا چلے گا کیانسلنگ کے بعد آپ کو لیٹر مل جائے گا اور آپ جوائننگ لے لیجئے گا لیکن لیٹر دینے سے پہلے کیانسلنگ تو کرا لی گئی لیکن میریٹ لسٹ نکالنے سے پہلے لیٹر دینے سے پہلے پھر ایک نئی لسٹ جاری کر دی گئی 308 لوگوں کی اب بتلائیے کہ ہم ایسٹوڈینٹ جو انتجار میں تھے 182 لوگ کہ کم سے کم اتنے لوگوں کی میریٹ لسٹ نکالنے کے بعد ہم لوگوں کو یوگ مانا گیا ہے اور پھر اس کو پورا پرکاشت کیا گیا ہے بتایا گیا ہے تو پھر ہم ایوگ کیسے ہو گئے ایک سوال میں آپ سے پھر پوچھنا چاہوں گا کہ راج بھاشا والوں کا تو سیلیکشن ہو گیا ہے تو اس کے آپ لوگوں کو کوئی جانکاری ہے کہ اس میں کیا ہوا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ انسیل نیا والے اس میں نیا انسیل لیا گیا اس سے پہلے جتنی بھی فیکنسیز آئی ہیں سب میں نیو انسیل لیا گیا مگر آپ لوگوں کے اس میں ایسا ہم لوگوں میں بھی جو میں نے پہلے بھی کہا کہ جو کنڈیشن سے اس میں ڈیفر ہے ایک جو پہلے نکالا گیا پھر ایک بعد میں نکالا گیا دونوں میں فرق ہے مان لیا جائے کہ آپ نے نوٹیفکیشن میں جو بھی نکالا لیکن آپ کو تو اس میں جیسے ابھی آپ نے درس آیا کہ اتنا دیٹ سے اتنا کے پہلے کا چاہیے انسیل تو اب جسے میں ہم لوگوں کانسلنگ ہوا تو اس پیپر میں آپ ایسا نہیں مطلب فرس کانسلنگ کی جو لیسٹ ٹکلی اس میں ایسا کچھ نہیں تھا جو کانسلر تھے وہ پرانے کے بدلے نیو انسیل لے رہے تھے میں نے دیکھا ہے اب جن لوگوں کے پاس پرانا انسیل ہے ان کو جمع کرنے کی بھی کوئی ایسی نوٹیفکیشن نہیں ہے تو ایسے میں تو جو ہے لوگ دویدہ میں ہیں کہ میرا کیا ہوگا تو یہ ایک بڑا دیکھا جائے تو غور کرنے کی بات ہے کہ اگر انسیل کے مددے پر ان لوگوں کے ساتھ ایسی کوئی کاروائی کی جا رہی ہے تو ان کا سوال یہ ہے کہ راج بھاشا کی جو بحالی ہوئی ہے اس راج بھاشا کی بحالی میں نیو انسیل کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے جبکہ ویژیاپن تینوں کا ایک ساتھ آیا تھا تو اب کیا اس پر ویچار کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تین سال کا سمیں پہلے ہی ان عبیرتیوں کا لگ چکا ہے ایک اور عبیرتی ہیں من سے بھی بات کرتے ہیں آپ کا نام میرا نام محمد جیاؤر رحمان ہے میں مدیوانی جلہ سے بلونگ کرتا ہوں میری جو کونسیلنگ ہوئی تھی چار تاریخ کو سب سے پہلے تو آیوگ نے جو چین سوچی جاری کیا 182 کنڈیڈیٹ کا اس میں کوٹی وار ریزلٹ پرکاشت ہونی چاہیے تھا جس میں یہ کلیر ہو جاتا کہ کس کا سیلیکشن کس کوٹی کے انتر ہوا ہے اور ساتھ ہی کٹ آف بھی جاری ہونا چاہیے تھا لیکن آیوگ سیدھے رول ڈال دی جس میں لوگ نہیں سمجھ پائے کس کی کس کٹیگوری میں سیلیکشن ہوا ہے اور اس طرح جو ہے میں بھی وی سی کنڈیڈیٹ ہوں اور میرے پاس نیا اور پرانا دونوں انسیل تھا پرانا میرا 2016 کا تھا لیکن کونسیلر نے کہا کہ بیگیاپن کے انوصار پرانا نہیں مانگا جا رہا کہ اچھا ہوگا کہ کرنٹی دے دیجئے تو میں نے نیا ہی جو ہے انسیل آیوکو سمرپیت کیا اور بلکل ہم کو کہا گیا کہ آپ کچھ دیر بیٹھ جائیے میں دیکھ لیتا ہوں اور لاشنو کو کہا گیا آپ کا ٹھیک ہے آپ چلے جائیے آپ سب کچھ ہو کے ہے آج میں پھر جب یہاں آیا ہوں تو پرانا انسیل کو میں جمع کیا ہوں اس کی ریسیبنگ مجھے دی گئی ہے تو کیسے کہا جائے ہم لوگ کے ساتھ نائنصافی ہوگی یا انصاف ملے گا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہے کہ جب یہ پرکڑیا چل رہی تھی کانسلنگ کی تب جو اویر تھی جس کے پاس نیا اور پرانا دونوں انسیل تھا ان سے نیو انسیل لیا گیا پرانے کو منع کر دیا گیا خود ان کا کہنا ہے اور ایسے میں بعد میں جب انہوں نے پرانا انسیل دیا تو اسے ایکسپٹ کر لیا گیا تو ضرورت ہے کہ اس پر وچار کیا جائے سوچا جائے کیونکہ تین سال کا سمیں پہلے ہی ان کا برباد ہو چکا ہے سال دوہزار انیس کی ویکنسی ہے دوہزار بائیس مئی کا مہینہ چل رہا ہے ایسے میں یہ ساری چیزیں جس طرح سے پھنستی چلی جا رہی ہیں اگر ہم دوہزار چودہ پرتم انٹریس تری بحالی کو یاد کریں تو وہ آٹھ سال سے پرکریا چل رہی ہے بحالی ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور بعد میں انسیل کا پیچ ویسے ہی پھنسا کیونکہ اس میں وگیاپن میں انسیل میں کوئی ایسی تاریخ مقرر نہیں تھی جس میں کہ اس کے بعد انسیل کو نہیں مانا جائے گا بعد میں یہ بات بی ایسے سی نے جوڑ دیں تو اس طرح بی ایسے سی ایسی نئی چیزیں کرتا ہے جس سے کہ چھاتر عبیرتیوں کے بھوش پر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں تو ضرورت ہے کہ اس پر ویچار کیا جائے بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہمارے ویڈیو اگر بھی تک آپ لوگونے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ ٹھوٹے ہندر پا میں فالو ضرور کریں حالے پا